بھلے ہی کرونا کا کال ختم نہ ہوا ہو اور کرونا وائرس اپنا پرہروپ بدل بدل کر ہمیں ڈرانے کی ہنگ ماکت کر رہا ہو بہوجود اس کے مانت سماج نے ایک بار پھر سے سمانی جیون جینے کا من بنا لیا ہے اسی کے مدد نظر ہیماتل سرکار کے دشانے دیشوں کے مطابق لمبے عرصے کے بعد پردیش کے سبی مندروں کے کپاہ ٹک کھول دیے گئے ہیں کرونا کی دوسری لہر میں معاملوں سے بے حد بڑھوتری جرور ہوئی تھی اور موتوں کا آنکڑا بھی بہت جالا ہوا تھا اس بیچ سرکار نے لوگ ڈاؤن لگا کر ہر گتیویدی کو پوری طرح ٹھپ کر دیا تھا جس میں مندر بھی ایک تھے مگر ستر دن کے بعد پہلی جولائی کو ایک بار پھر سے کانگڑا کے تمام چھوٹے بڑے مندروں کے ساتھ ساتھ مشہور شکتی پیٹھوں کو بھی کھول دیا گیا ہے پہلے دن شکتی پیٹھوں میں دیوی درشن کے لیے شردالوں کی خاصی بھیڑ دیکھنے کو ملی شکتی پیٹھوں میں آ کر شردالوں نے صرف دیوی درشن کی ہی انمتی تھی جبکہ لنگر سہیت انہے گتیویدیوں پر منائی ہے جلک آنگڑا کے شری چمونڈا نندکیشور دھام شری جوالا مکھی مندر اور شری بجیشوری مندر اور بھگولا مکھی میں شردالوں کی آمد کو دیکھتے ہوئے پکتہ انتظام کیے گئے تھے شردالوں بھی کوویڈ نائنٹین کا پالن کر رہے تھے اس کے لیے جگہ جگہ پر سوچنا بینر بھی لگائے گئے تھے وہیں مندر پریسر میں موجود سرکشہ اسٹاپ و مندر پرشاشن کے کرمچالی شردالوں کو جاگرک بھی کر رہے تھے شکتی پیٹھوں کے درشن کے لیے پہلے دن پنجاب ہمارچل کے بیبین حصوں حریانہ دلی اتر پردیش و انہے پردیشوں سے بھی شردالوں کا آگمنر لگا رہا شردالوں کو کرتاروں میں دیوی کے درشن کرتے دیکھا گیا مندر میں شردالوں کو کوویڈ نیموں کی انپالنا شمیشت کرنے کے لیے ماسک لگا کر ہی مندر پریسر میں بھیجا گیا آج جو ہے سرکار کی طرف سے جو مندر جو ہے کھول دیئے گئے ہیں تو صبح چھے بجے ہمارے مندر جو ہے کھول گئے ہیں تو رات کو آٹھ بجے جو ہے ببند پہ جائیں گے تو یعطیوں کو جو ہے اب پوری شکلہ ہے باری باری سے لائن بد یعطی جو آئیں گے ان کو یہاں سے دس نکروایں گے مندر کے اندر نہیں جانے دیں گے بار سے یہاں سے دس نکروایں گے ان کو وہ جو پرساز بغیرہ وہ لائیں گے وہ یہاں سے سپرس کر کے ان کو باپس دے دی جائے گا وہ کھنی بھینٹوں ہوگی وہ چڑھانے والا تو اس کو لے جائیں گے باقی سنیٹاجر کی صورتہ جگہ جگہ لگی ہوئی ہے سب کو سنیٹاجر کیا جاتا ہے پر صاحب جو ہم یہ دوسرا بھینٹ کوئی لیں گے اس کو بھی سنیٹاجر کر کے اندر چڑھا دی ایسی اب ایسا ہے کہ ابھی تو صبح صبح ہی ہے جنتہ کوئی جیازہ ہے نہیں پر آپ لوگوں کے مادوں سے اب جو سنیٹاجر آئے گا تو صاحب ایسا ہے کہ جنتہ جہاں وہ یہاں پر آئے گی اور دسلے کریں گے بہت اچھا لگا اور کافی ساف سفائی بھی ہے اچھا ہے بیٹا کرونا کال بھیٹ رہا ہے کرونا کی سکم ہو رہے ہیں ایسے میں آپ کیا سے دیکھتے ہیں جو منتیر ہیں بہا پتی کوشن کس طرح کلے میں کوشن جیسے کی ابھی جیسے ہم نے انٹر کیا ہے تو جگہ جگہ سانیٹائزر بھی ہیں سنڈائز بھی لگائے ہوئے ہیں اور ماسک بھی ہیں کئی لوگوں کے نہیں بھی کئی لوگ بہت کیرلیس ہیں تو کیرلیس نہیں ہونا چاہیے سب کو ماسک لگانا چاہیے پراؤپر اپنا پرکوشن یوز کریں تو یہ جب مہام آ رہی ہے یہ دھر دھر ختم ہو جائے جو کی گئی ہے جو بھگزن آ رہے ہیں بھار سے ان کو تو لائن میں ایسٹیم مہدی نے بولا کہ لائن میں باری باری سے دسن کرانا ہے اور سانیٹائزر جو ہے وہ لگیا گیا ہے ان کو سانیٹائزر کرانا ہے اور بینہ ماسک سے دسن ہی ہو گئی اور بھیٹ پاتر جو ہے گیٹ پہ رکھے گئے ہیں اور گیٹ جو ہے وہ کھول دیئے گیا ہے وہ گیٹ سے بار سے ہی دھر سن ہوں گے جس طرح سے کئی صدھالو جو دنڈبت ہو کر پینام کرتے ہیں تو ان کو ایسٹیم صاحب نے منع کیا ہے اس کے لیے وہ نے نوٹس لگا رکھا ہے کہ لیٹ کر ماتھا ٹیکنا منع ہے سب بھگزن جو یوبی بیہار جو پنجاب سے جو آ رہے ہیں وہ پاؤں ننگے پاؤں سوک سے ڈال کا جو گیٹ تک کیا رہے ہیں تو پھر ماتھا جو نیچے ٹیکنا جو منع کیا ہوا اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے پھر ماسک لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ماتھا ٹیکنا جو پھر گناہ اس کے لیے ہم جو پربیدان کیا ہے کہ کھڑے کھڑے ہی درسن کرنا آرٹی کا کیا سمجھ جو ہے آرٹی کا سمجھ سوہ کا آٹھ بجے کا ہے اور شام کا جو وہ سات بجے کا سوہ اور شام کی جو آرٹی ہوتی ہے جس میں سرکانو شامی ہو سکتے ہیں بھارت سے نہیں نہیں مندر کے اندر کوئی نہیں جائے گا بھار سے بھار سے ہے وہ بھی ابھی دیساندردیس نہیں ملے ہیں سرکار کی درس سے اور جو پہلے والا جو نیدی نیم چلا ہوا سرکار کی طرف سے بیسے چلے گا اگامی دنوں میں جیس طرح سے کپاڑ کافی سمجھ بات کھلے ہیں سلہابوں کی سنکھیا میں جاپا ہوتا ہے سرکار بیوستہ کس طرح کی رہی ہے آجی اگامی دنوں میں سرکار بڑھتے ہیں تو جس طرح سے سرکار کے لیے جو سرکار کرمی تینات کیے گئے ہیں ان کی سنکھیا میں بھی جاپا کی جائے گا وہ جاپا نہیں کیے جائے گا جیسے سٹینٹ بھارہ کی ہے وہ بھارہ جو رہی ہے وہ تو سرکار کے لیے بھارہ کی سنکھیا گئی ہے ایک ہواہ دار رگیا گیا اور گارہ جوان ہے تو اس کی نوٹکیشن جو ہی ہے وہ سال کی ہوتی ہے جی تو بھارہ کا یہ نوٹکیشن سٹینٹ مانگی ہوئی ہے تو بھارہ ہی ہے سارے ٹوٹل بھارہ ہیں اس کے جاگے سے سرکار کے لیے بھارہ کرتا اور مندر کے لیے بھارہ کرتا جی مندر کے کپاڑ دیکھ تو کرونا ماں ماری کے بعد بہت دنوں کے بعد کھولے ہیں ماں چمونڈا کا میں بہت آبھاری ہوں کہ انہوں نے جو یہ بیماری ہے اس کو کم کرنے میں لوگوں کو کافی سہتہ کی ہے تو جو کپاٹ کھولیں اس میں پرشاشن کا جو ہے وہ کافی یوگدان یہاں پہ سینٹائزر کی مشینیں لگائی گئی ہیں ہر جگہ سینٹائزر کی مشینیں لگائی گئی ہیں شرطحالوں کو بار بار عوغت کرویا جاتا ہے کہ جب بھی آنا ہے تو سینٹائز کر کے آئیں ماسک لگا کے آئیں اور کم سے کم جو دو فٹ کی دوری ہے اس میں درشن ہو اور ماتا کے دروار ان کے لئے کھولے ہیں تو جو پروٹوکول ہے گورنمنٹ کا ہمارچل سرکار کا ہمارچل پرشاشن کا کانگڑا پرشاشن کا اس کو فولو گئے ہیں جو سرسالو آ رہے ہیں ان کے لئے درشنوں کی کس طرح کی ویبستہ کی گئے ہیں جو سرسالو آ رہے ہیں ان کے لئے جو ہمارا گرگری ہے وہاں جانا تو ابھی تک نہیں ہے جو باہر سے کپاٹ کھول دی گئے ہیں وہاں سے درشن ہوں گے اور نیچے جو کسی بھی چیز کو ماتا کے وہ ٹچ نہ کریں اور ماسکر گا کے آئیں جیسے وہ سام کے آرٹی ہوتی ہے تو آرٹی کے دوران سرسالو باہر سے سامل ہو سکتے ہیں جی بلکل میں نے ابھی اسجم صاحب کو فون کیا تھا تو جو گرگری کے باہر کا ہال ہے وہاں پہ سرسالو بیٹھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم گیپ بنا کے بیٹھیں دوری بنا کے بیٹھیں باہر سے آرٹی میں بیٹھ سکتے ہیں تو تو اور مندی ٹرسٹی کیا سندیر جو ہے سرسالو کو دینا چاہیں گے کیونکہ کرونا کا خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے جی بلکل وہ تو ہے کہ کرونا کا خطرہ برقرار ہے تو سرسالووں سے یہی اپیل رہے گی پرشاشن کی طرف سے اور ٹرسٹ میمبر کی ٹرسٹ کی طرف سے جو اچھی دوری ہے وہ بنائے رکھیں اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیں سینیٹائز کی مشینیں لگائی گئی ہیں اور ماسک جرور لگائیں کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے آئے ہیں میرا نام امن ہے میں مرزاپور یوپی سے آیا ہوا ہوں مندیروں کے ایک پارٹ کھولے ہیں کی طرح دیکھتے ہیں آج مندیر کے ایک پارٹ لگ بک دائی مہینے کے بعد کھولے ہوئے ہیں ہم لوگ یہاں پہ تین چار دین پہلے سے دھرنسالہ اور میکلائٹ گھومنے آئے تھے میرا سو بھاگ گیا اور میرے فیملی کا سو بھاگ گیا ہے کہ آج ہم لوگ درشن کر پا رہا ہیں ہم لوگوں کا درشن اچھا ہوا یہاں پہ سارے نیاموں کو فالو کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کے جو رولز ہیں ہم لوگوں کو لائن بائی لائن ایک ایک کر کے درشن کرائے جا رہا ہیں اور اچھا لگا یہاں پہ آکے درشن یہاں کا اچھا ہے مرنان درشن ہے اور سبھی کو درشن کرنا چاہیے یہاں پہ آکے اور میں آشا کرتا ہوں کہ آگے آنے والے جنریشن میں ہمارا کوویٹ تھوڑا سا یہ سٹیل تھوڑا بچا رہا ہے ماتا جی یہی سب کی کامنا پورا کریں دھنیوار میرا نام بینیت ہے میں بینیلور سے آیا ہوں اور یہ مندر کھلنے کی جب میرے کو نردیش پتا چلے کہ ایک تائک سے مندر کھلنے والے ہیں تو میں نے پلان کیا اور اکارڈنگلی میں آگے آٹھے وال کر کے فیملی کے ساتھ آیا ہوں اور جس حساب سے یہاں پہ انتظام ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ سارے کرونا کے نیم نبھا کر کے یہاں پہ ہم کو درشن نیلاؤ ہے اور آشا کرتا ہوں کہ ماتارانی ہماری سکتی رکشہ کرے گی اور کرونا سے وشو کو شانتی پردام کر دیں Thank you